اسلام علیکم دی میچ منٹور کے پلیئر فارمز میں آپ کے خدمت میں حاصل ہوں آج ہم ٹینتھ کلاس یونٹ فور کے تھرڈ لیکچر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاصل رہے ہیں کچھ مصروفیات کی وجہ سے لیکچر کا گئے پایا تو ٹینتھ کلاس کے ہماری میتھ سٹارٹ تھے یونٹ فور سٹارٹ تھا آج ہم فور پوائنٹ ٹو پر ڈسکس کریں گے لیکچر لینٹھی ہوگا لینٹھی ہوگا یا کافی لینٹھی ہوگا پچھلے جتنی لیکچر ہے ان کی نسبت کیونکہ کیونکہ پہلے ہاف میرا ارادہ تھا کہ ایکسرسائز کو ہاف اپلوڈ کروں لیکن میں نے کمپلیٹ ہی سوچا ایک ہی دفعہ ساری کٹھے اپلوڈ کرنے بچوں کو کہیں پہ پریشانی رہتی ہے کہ ہاف ایکسرسائز اس میں ہے لیکچر میں ہاف اس میں ہے تو قیسن ڈونڈنے میں ایکسرسائز کبھی کبھار بچوں کو ملتا یا نہیں تو میں نے کہا اس پریشانی کو دور کرتے ہیں لیکچر ہی ایک اپلوڈ کرتے ہیں چلو کچھ مشروفیات کی وجہ سے گیپ رہا کچھ کل اس کا سلائیڈز بنانے لینٹھی لیکچر تھا تو اس وجہ سے اس میں گیپ رہا بارال تقریباً ٹونٹی نائن سلائیڈز ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں فور پوائنٹ ٹو میں جو ٹائپ ڈسکس ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہتا ہے ریزیلوشن آپ کریں گے کون سی فریکشن کا جب ڈی آف ایکس ڈی آف ایکس کون سے ہے فریکشن کے نیچے والا ہے جسے اب ڈی نومینیٹر کہتے ہیں یہ آپ کا ایکس پریشن ڈی آف ایکس ہے کنسسٹ آف رپیٹڈ لینئر فیکٹرز کہتا ہے یہ کنسسٹ کرے ایسے فیکٹر سے جو لینئر فیکٹر ہوں رپیٹڈ ہو رپیٹڈ سے مراد یہاں پہ جو اوپر پار ہوگی نا وہ آپ کے یہاں سلے بس میٹر کے سلے بس تک ٹو ہو کی یعنی رپیٹ کرے گا ٹو ٹائم اپنے آپ کو یہ لینئر فیکٹر لینئر کیا ہے ایکس پلس بی چونکہ یہاں اندر ایکس کی پار ون ہوگا اس وجہ سے سے کیا کہا جاتا ہے لینئر کہا جاتا ہے ایکس پلس بی از ای ہول کی پار این تو یہاں اوپر کوئی این اف ایکس ہوگا جس کو بھی میں نے ایک آیا کیوں کہ یہ ای ون ای ٹو میں اس کو سپلیٹ کیا یا یوں کہے آپ نے اس کے ریزلوشن کی ہے ریزالو کیا ہے تو جو کہ ایکسرسائز کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے ای اوور بی اوور سی اوور اس لحاظ سے ریزالو کرتے ہیں تو اگر اس طرح کا دے دے کہ ای ایکس پلس بی ایز ای ہول کر تو وہ آپ کا کیا جائے گا اے اوور اس کی فرسٹ بی اوور اس کا سیکنڈ یہاں اے ون اے ٹو سے لیا ہوا ہے تو یہاں اگر اکثر اوقات یہاں پر صرف لینئر فیکٹر دے دیتا ہے اور پیٹر نہیں دیتا یعنی یہاں پر پار ٹو نہیں دیتا یہاں پار ون ہوتی ہے تو وہ ایکسرسائز فور پائنٹ ون جب پہلی ٹائپ کی طرح ای اوور آ جائے گا اگر یہاں بعد میں ہوگا تو وہ کیا جائے گا سی اوور آ جائے گا وہ آپ کوئیسنز کے اندر دیکھتے رہیں گے آپ کو پتا چلتا رہے گا اس چیز کا تو یہ ریپیٹیڈ لینئر فیکٹر کے لحاظ سے آپ کی ایکسرسائز ہوگی فور پوائنٹ ٹو تو ایکسرسائز کی جانب چلتے ہیں ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں تو کوئیسن نمبر ون ہے فور پوائنٹ ٹو اس کی اسٹیٹمنٹ کے ریزالو انٹو پارشل فریکشن تو کوئیسن نمبر ون ہے ایکسرس مائنس تری ایکس پلس ون اوور ایکس مائنس ون از اول سکر انٹو ایکس مائنس ٹو آپ نے ایکسرسائز فور پوائنٹ ون میں بھی میں نے بتایا تھا پارشل فریکشن میں ریزالو کرنے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ پراپر فریکشن ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اوپر جو آپ کا ایکسپریشن ہے اس کا آرڈر ٹو ہے ٹھیک ہے اور نیچے جب اس کا سکر اوپن کریں گے ایکس سکر آئے گا اس ایکس سے ملٹیپلائی ہوں گے تو یہ ایکس ریس روپا تھری یعنی ایکس کیوب بنائے گا جب ایکس کیوب یہاں گریٹر آپ کا سب سے ہو جائے گا تو اس کا جو آرڈر ہے اوپر والی کا ٹو ہوگا نیچے والی کا آرڈر کیا ہوگا ٹھری اب پراپر فریکشن کی ڈیفائن کیا تھی کہ اوپر والی کا آرڈر نیچے والی سے لیس ہو ٹھیک ہے اگر اوپر والی کا آرڈر نیچے والی سے گریٹر یا اوپر والی کا نیچے والی کے ایکل ہو جاتا تو وہ امپراپر ہوتا تھا اسے ہم ڈیوائیڈ کر کے پہلے پراپر میں لے کے جاتے جس کا کہ آپ کو کوئیسن ملے ان کے دو کوئیسن ہے شاید تو یہ چونکہ پراپر فریکشن ہے اسی لئے ڈائریکٹ ہم ان کو پارشل فریکشن میں ریزالف کریں گے تو بائی ریزالونگ انٹو پارشل فریکشن ایکس کر مائنس 3 ایکس پلس 1 اوور ایکس مائنس 1 از ہول سکر انٹو ایکس مائنس 2 تو اے اوور ایکس مائنس 1 یعنی اس کے سنگل آ جائے گا پلس بی اوور ایکس مائنس 1 از ہول سکر اس کا ڈبل آ جائے گا تو سکر آ جائے گا پلس سی اوور ایکس مائنس 2 آ جائے گا تو آپ کے پاس یہ پارشل فریکشن میں ریزال ہوگی اب اے بی اور سی کی ویلیو نکالنے کے لیے آگے چلتے ہیں تو بائی ملٹی پلائنگ ویڈ ایکس مائنس 1 از ہول سکر انٹو ایکس مائنس 2 بوت سائیڈ تو ایکس کر مائنس 3 ایکس یہاں تو چونکہ یہ ساری کی ساری امونڈ اس سے کیا ہو جائے گی کینسل ہو جائے گی تو ایکس کر مائنس 3 ایکس پلس 1 اے انٹو اب ایکس مائنس 1 یہ ایکس مائنس 1 از ہول سکر انٹو ایکس مائنس 2 سے جب ہوگا تو ایکس مائنس 1 اس کی ایکس مائنس 1 سے ایک ویلیو سے کینسل یہ دیکھیں ایک ویلیو بچ جائے گی اے ایکس مائنس 1 انٹو ایکس مائنس 2 جب بی سے یہاں آکے ملٹیپلائی ہوگا x-1 as a whole square سے cancel ہو جائے گا تو b into x minus 2 plus c into x-2 x-2 سے کیا ہو جائے گا cancel تو plus c into x-1 as a whole square آ جائے گا آپ کے پاس تو یہ آپ کے پاس کون سی equation بنے گی second بنے گی اب ظاہری سی بات ہے x-1 ایک دفع آئے گا ایک دفع x-2 آ جائے گا 0 method کے ترد اس کو ہم put کر کر کے چلیں گے تو put x-1 is equal to 0 it implies that x کی value کیا آ جائے گی 1 آ جائے گی اچھا x کی value 1 آئے گی تو x کی value آپ put کریں گے تو یہاں x یعنی 1 کا square minus 3 into 1 plus 1 into x-1 x-1 کی جگہ 0 آ جائے گا اس نے ساری term کو کیا کر دینا ہے 0 کر دینا ہے اس لیے میں نے x-2 میں x کی value نہیں لکھی plus b into x-2 تھا x کی جگہ 1 آگیا آگے minus 2 plus x-1 x-1 چونکہ ہمارے پاس یہ دیکھیں 0 ہے تو x-1 کی جگہ کیا put کر دیا 0 put کر دیا اب یہ جو آپ کے پاس x کی value آپ نے put کی ہے ادھر 1 کا square 1 بنے گا minus 3 into 1 3 بنے گا plus 1 یہ 0 آ جائے گا یہاں بھی کیا آ جائے گا 0 plus b into 1 minus 2 یہ آپ کے answer کیا دے گا minus 1 دے گا تو 1 minus 3 plus 1 آپ کے plus 2 minus 3 آ جائے گا 0 plus b into minus 1 یہ plus کہا جائے گا آگے 0 تو یہ answer کیا دے گا minus 1 دے گا b into minus 1 یہ minus 1 آئے گا minus 1 تو b کی value کیا آ جائے گی plus 1 آ جائے گی put x minus 2 is equal to 0 اب اس کو x minus 2 کو کیا put کریں گے 0 put کریں گے it implies that x کی value کیا ہے 2 ہے اب x کی جگہ 2 آ جائے گا 2 square minus 3 into 2 plus 1 a into x minus 1 into x minus 2 کی جگہ کیا جائے گا 0 plus b into x minus 2 کی جگہ کیا جائے گا 0 plus x minus 1 یعنی 2 minus 1 as a whole square تو 2 minus 1 1 آ جائے گا 1 کا square 1 آ جائے گا c into 1 تو یہ 0 plus 0 بنے گا 5 minus 6 جو کہ آپ کے پاس کیا جائے گا minus 1 c into 1 کہا جائے گا آپ کے پاس c آ جائے گا تو c کی value یہاں آپ کے پاس کیا چکی ہے minus 1 آ چکی ہے اب آپ نے b کی value نکال لی ہے اور c کی value نکال لی ہے b کی value 1 آ جائے گی اور c کی value کیا چکی ہے minus 1 اب اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ zero put کر سکیں کیونکہ دو فیکٹر تھے ایک x minus 2 تھا اور دوسرا آپ کی پچھلی سلائٹ کے اندر آپ نے دیکھا x minus 1 تھا تو ان دو فیکٹر کو آپ نے zero put کیا تو اور کوئی فیکٹر zero کو put کرنے کے نہیں ہو سکتا اس لیے اب آپ نے comparing coefficient کے method سے تیسرے جو آپ کے پاس unknown ہے جو a بچ گیا ہے اس کی value find کرنی ہے اب اب کیال کریں گے آپ دوبارے کوئی 2 کے اندر جائیں گے یعنی کہیں گے from 2 تو یہ x minus 1 into x minus 2 تھا i think اس کو آپ اس میں multiply کا دیا یہ answer آ گیا یہ b کو اندر multiply کر دیا ادھر x minus 1 as a whole scale open کر دیا تو x scale minus 2x minus x plus 2 یہ دیکھیں minus 2x minus x کیا بن گیا minus 3x plus bx minus 2b تو ادھر اندر c multiply کا دیا cx plus c minus 2cx ادھر آپ کا کیا x scale minus 3x plus 1 اب a اندر multiply کر دیا یہ آپ کے answer آ گیا plus bx minus 2b cx scale plus c minus 2cx آ گیا اب comparing coefficient of کیا کرنا x scale اب x scale کا coefficient compare کرنا ہے تو ادھر x scale کا coefficient کیا ہے plus 1 ہے ادھر x scale کا coefficient کیا ہے a ہے ادھر x scale کا coefficient اور ساتھ right hand side میں کیا ہے c تو a plus c آ جائے گا کیونکہ ہم coefficient किس کے compare کریں x scale کے اس لئے ان کے ہی آپ کے coefficient آئیں گے تو اس کے بعد آپ put c equal to minus 1 c کیا لی چکے minus 1 نکالی تھی تو آپ نے c کی جگہ کیا put کر دیا یہ minus 1 minus 1 بی کی بی بی نکال چکے ہیں تو آپ کے equation میں put in 1 تو put a equal to 2 b equal to 1 c equal to minus 1 in 1 تو x minus 3 x plus 1 یہ ایک ان کی value آگئی a b اور c کی اب اگل step نے یہ جو minus ہے یہ والا اس plus کو کیا کر دے گا یہ minus کر دے گا تو آپ کے پاس یہ سارے کیا آج آج چکے ہیں اور یہ آپ اس کو پارشن فریکشن کے اندر کیا کر چکے ریزال کر چکے تو question number 2 ہے ہمارے پاس x square plus 7x plus 11 x plus 2 into x plus 3 اور جب اس scale open کے پلس بھی as whole square سے تو x ہوگا اب اوپر والی expression کا آرٹر لیس ہے نیچے وار اکنی سوز تو یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک پراپر فریکشن ہے اب چونکہ پراپر فریکشن ہے تو پارشل فریکشن میں پارشل فریکشن x پلس 7x پلس 11 x پلس 2 x 3 is equal to a over یہ اس کے سنگل آگئی x plus 2 plus b over x plus 2 as a whole square یعنی اس کے double آگئی اور plus c over x 3 یہ سنگل آگئی تو اس کے بعد left hand side کے جو نیچے amount ہوتی ہے اس کو multiply کرتے ہیں پوری equation سے multiply ہونے کے بعد آپ کے پاس یہ آجاتا x 7x plus 11 x x x value minus 2 لیتے value put کرتے ہو اب x plus 2 کی جگہ 0 آجائے گا x plus 2 کی جگہ کیا جائے گا 0 اور x plus 3 تھا x value minus 2 plus 3 minus 2 plus 3 1 آتا b into 1 یہ پہلی amount بھی 0 ہو چونکہ last value بھی 0 تو minus 2 plus 4 plus 7 into minus 2 minus 14 plus 11 11 plus 15 15 minus 14 1 آجائے گا تو b into 1 you know b 1 سے multiply ہو کے کیا جاتا ہے b آتا ہے تو آپ کے پاس b کی value کیا جائے گی 1 آجائے گی x plus 3 equal to 0 it implies that x is equal to minus 3 آپ x کی جگہ minus 3 put kata jay x plus 3 kia put kata jay 0 to sari term pahle 0 ho g x plus 2 x kia jay go minus 3 plus 2 minus 3 plus 2 kia jay minus 1 minus 1 plus plus 1 plus 9 plus 11 plus 20 minus 21 minus 1 c into 1 c which is equal to minus 1 to c kia jay minus 1 from 2 chun ke ab mazid hemahre pas koi linear factor nahin bacha zero put karen ke to b ki value hem nikal juk ke jok c ki value nikal jok 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 minus 1 a kia 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 x jay ab a nth multiply honen ke b c pahle multiply jok kia 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 کمپیئرن کو فیشنٹ آف ایکس سکیئر تو ادھر ایکس سکیئر کا چونکہ لیفٹ ہینڈ سائی میں کوئی کو فیشنٹ نہیں ہے ایکس سکیئر موجود ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کیا لکھیں گے 0 ویسے بیسے کے لیے 0 اس لیے حاصلات ہے کیونکہ یہاں اس سائٹ پہ 0 ایکس سکیئر موجود ہوتا ہے تو ایکس سکیئر کا یہاں کو فیشنٹ کیا جائے گا 0 ہوتا ہے اس وجہ سے 0 لکھا جاتا ہے لیکن انشار یہی کہا جاتا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں جی ایک سکر نہیں ہے پس ہو جیسے آپ نے کیا پوٹ کر دیا زیرو ادھر ایک سکر کے کوفیشنٹ اے ہے پھر آگے کیا ہے بی تو اے پلس بی آ جائے گا اے کی ویلیو ون تو اے کی جگہ یہ ون آگیا آگے پلس بی تو پلس ون ادھر آگے کیا ہو جائے گا مائنس ون ہو جائے گا تو بی کی ویلیو کیا جائے گی مائنس ون ایک ویلیو ون میں پوٹ کر دی تو اے کی جگہ وان میں اور اس کے جگہ بی کی ویلیو آگے پھر آگے کس کی ویلیو آگے اسی کی نیکس پیسن پیسن نمبر فور یہ آپ کا امپراپر فریکشن ہے تو امپراپر فریکشن کو کالے پراپر میں چینج کرتے ہیں پھر اس کے بعد آگے اس کو پارشل فریکشن میں لے کر جاتے ہیں امپراپر کیسے ہیں اوپر دیکھیں آرڈر فور ہے ایکس کی اور ایکس سے ملٹیپلائی ہوتا ہے تو یہ کیا آگے ایکس کیوب اوپر بڑی سے بڑا ایکسپوننٹ فور ہے نیچے بڑے سے بڑا تھری ہے تو اوپر والے کا آرڈر زیادہ ہے نیچے والے کی نصف تو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ڈیوائیڈ میں یوں نو فیلی امانٹ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے تو ایکس کیوب کو کس سے ملٹیپلائی کیا ایکس ایکس کی پار فور اس کے بعد مائنس ایکس کیوب آگے اس کے نیچے لکھیں یہ سائٹ پر یہاں لکھیں ایک ہی بات ہے سائن چینج ایکس کیوب نیچے آگیا پلس کا پلس one بھی نیچے اتر آئے گا اب ایکس کیوب پورا کرنا ہے تو یہاں پہلے سے ایکس کیوب موجود ہے one سے ملٹیپلائی read یہ پلس ایکس کیوب مائنس ایکس کیے یہ پلس مائنس کیا ہو جائیں گے کینس ایکس کیئر پہلے آ جائے گا اب دیکھیں یہ ایکس کیئر آ چکا ہے اور یہ کیا ہے ایکس کیوب تو ایکس کیئر چونکہ اب فریکشن کی اوپر آئے گا اس لیے یہ لیس ہو جکا اس کارڈر اس کی نسبت تو اب ہم اسے فریکشن میں لکھ سکتے ہیں تو ایکس پلس ون جو اوپر انسر کی فارم میں آئے تھا وہ اوپر ایکس پلس ون ایکس کیئر پلس ون جو کہ ریمنٹر کی فارم میں تھا ایکس کیو بائنس ایکس کیئر تو یہ آپ کے پاس اس چیز کو یونو فور پائنٹ ون میں میں نے بتایا اگنور کر دیتے ہیں صرف اسی فریکشن کو چلاتے ہیں ایکس کیئر پلس ون اوپر یہ پھر میں نے کاما لے لیا اس میں سے ایکس سکیر کاما لے لیا ایکس سکیر انٹو ایکس مائنس ون تو اب اس کو ہم پارشل فریکشن ریزال کریں گے بای ریزالوین انٹو پارشل فریکشن ایکس سکیر پلس ون اوپر ایکس سکیر انٹو ایکس مائنس ون ایس ایکل ٹو اوپر ایکس پلس بی اوپر ایکس سکیر پلس سی اوپر ایکس مائنس ون یہ دیکھیں یہ ریپیٹیڈ تھا ایکس تو ایک سنگل اس کے بار یہ اس کے ریپیٹی یعنی سکر کی فارم میں لیکھ دیا اب فریکشن کے جو نیچہ ہے لیفٹ ہند سائد میں اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں بوٹ سائد سکر انٹو ایکس مائنس ون تو لیفٹ ہند سائد والی اماؤنٹ وہی ریمیننگ میں ہوگی سکر پلس ون اس اکل دو ایکس انٹو ایکس منس ون پلس بی انٹو ایکس منس ون پلس سکر پورٹ ایکس منس ون اس اکل دو زیرو تو اب ایکس منس ون کو زیرو پورٹ کیا ایکس کی ویلو آپ کے پاس کیا جائے گی امپلائیس دیٹھ ون تو اب ایکس کی ویلو کیا گئی ہے ون ٹو ون کہ سکر پلاس ون ایکس اکس منس ون کی جگہ کیا جائے گא زیرو پلاس بی انٹو کیا جائے گا زیرو پلس سی ایکس کر ایکس کی جگہ ون آگیا تو ون کا سکر ون سین ووان یہ ون پلس وا نہ جائے گا لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں اس کے بعد ون پلس ون یون ہے میں آتا ہے تو اذہا سی موجود ہوگا اکیلا تو سی کی ویلیو آپ کے پاس کیا جاتی ہے تو فرام ٹو ویسے اس میں آپ ایک سکیر بھی زیرو پوٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے دو بار کمپیرنگ کوفیشنٹ کیا ہے ایک بار ایک سکیر کے ایک دفعہ ایکس کا اسے بھی آپ ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں تو کوفیشنٹ کمپیر تو آپ کو کرنے پڑیں گے کسی ایک اماؤنٹ کے لیے تو اب فرام ٹو فرام ٹو میں اے اندر ملٹیپلائی کا دیا اے ایکس سکیر تو اے ایک سکیر مائنس اے ایکس پلس بی ایکس مائنس بی پلس سی ایک سکیر آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس بائی کمپیرنگ کوفیشنٹ آف ایک سکیر اس میں آپ کے پاس رائٹ لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں ایک سکیر کا کوفیشنٹ ون ہے ادھر لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں ایک اے ہے دوسرا کیا ہے پلس سی ہے اے پلس سی سی کی ویلیو ٹو سی کی جگہ 2 آ جائے گا تو پلاس 2 دوسری سائٹ پہ جا کے کیا جائے گا مائنس 2 1 مائنس 2 which is equal to مائنس 1 تو ایکی ویلیو آپ کے پاس کیا جائے گی مائنس 1 c کی ویلیو پہلے آپ کے پاس کیا جائے گی ہے 2 ایکی مائنس 1 آگی اب کمپیرنگ کوفیشنٹ آف ایکس اچھا اس میں یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ ایکی ویلیو نکال چکے c کی نکال چکے آپ کو ویلیو چاہیے بی کی تو بی ذرا دیکھیں گے بی ایک تو ایکس کے ساتھ موجود ہے ایک کانسٹنٹ کے صورت میں یعنی ایکس ریز توپاہ 0 کے ساتھ موجود ہے تو آپ ان کو کوئی بھی کمپیر کر سکتے ہیں اگر ایکس کے ساتھ کمپیر کریں گے یہاں لیفٹ سائیڈ میں ایکس کا کوفیشنٹ 0 ہے اگر یہ کانسٹنٹ کے ساتھ کمپیر کریں گے تو مائنس بی is equal to کیا جائے گا یہاں پلاس 1 ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں تو یہ دونوں طرح آپ کمپیر کر سکتے ہیں میں نے خیر بائی کمپیرنگ کوفیشنٹ اوف ایکس ادھر ایکس کے کوفیشنٹ مائنس اے پلس بی آ جائے گا اچھا یہ ڈریکٹ ویلیو پوٹ کر دی گئی ہے یہاں آپ میں پہلے لکھنا ہے مائنس اے پلس بی اس ٹیپ میں یہ لازمی لکھنا ہے خیر میں اب بھی ریز کر دوں گا لیکن آپ میں لکھنا ہے کیونکہ یہ ایسا ہی طرح نہیں لکھا گیا تو مائنس اے پلس بی مائنس اے یعنی اے کی ویلیو مائنس ون باہر مائنس ہے تو مائنس انٹو مائنس ون پلس بی آپ کے پاس آ جائے گا تو مائنس انٹو مائنس ون کیا جائے گا پلس ون دوسری سائٹ پہ جا کے پھر دوبارہ مائنس ون ہو جائے گا تو بی کی ویلیو آپ کے پاس کیا جائے گی مائنس ون تو اے بی سی کی ویلیو آپ نے پوٹ کرنی ہے A is equal to minus 1 B is equal to minus 1 C is equal to 2 تو یہ value port کر دیں گے اور اب اپنا چاہ لیں گے answer تو ایک بار یہ آپ کا چونکہ proper fraction تھی تو یہ آپ وہ real amount کو question دیا گیا تھا وہ آپ لکھ لیں گے اگر نہ لکھیں تو کوئی mistake نہیں ہے بہتر ہے لکھ دیا جائے اب question number 5 ہم دیکھتے ہیں question number 5 again یہ آپ کی proper fraction ہے کیونکہ اوپر order 1 ہے degree 1 ہے نیچے degree 3 ہے تو اوپر والے degree less ہے نیچے والے کی نیسبت تو اسے proper fraction کہیں گے by resolving into partial fraction you know A over first آ جائے گی 3x plus 2 یہ single ہے تو ویسی آگے B over x plus 1 plus C over x plus 1 as a whole square آپ کے پاس آ جائے گا left hand side جو amount of fraction کے نیچے اس کو multiply کر دیں گے both side 7x plus 4 A into x plus 1 as a whole square plus B into 3x plus 2 into x plus 1 plus C into 3x plus 2 آپ کے پاس آ جائے گا یہ cut ہونے کے بعد اس کو equation 2 کا نام دے دیا put x plus 1 is equal to 0 which implies that x is equal to minus 1 اب x کی value minus 1 put آپ کر دیں گا آپ جانتے ہیں کہ یہ مائنس 3 آئے گا اس کے بعد یہ 0 ہو چکے ایڈ ہونے کے بعد کوئی فرق نہیں ڈالیں گے سینٹو مائنس 1 مائنس 3 تو مائنس مائنس کینسل بول سائٹ تو سیز ایکلڈوک آ جائے گا 3 آ جائے گا اس کے بعد دوسرا فیکٹر آپ کے پاس 3x پلس 2 ہے اس کو 0 پورٹ کی x کی ویلیو مائنس 2 آئی تو یہ آپ نے کس میں پورٹ کر دی کوئی 2 کے اندر پورٹ کر دی تو x کی جگہ جائے گا مائنس 2 آگے اس میں بھی 3x پلس 2 تھا وہ بھی 0 آگیا ادھر بھی 3x پلس 2 تھا وہ بھی کیا گیا 0 یہ دونوں تو یہ والا پورا حصہ کیا جائے گا 0 ہو جائے گا جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد یہ مائنس فریکشن ہے فریکشن نہیں ہے ملٹی پلائی ایل سیم لیں گے مائنس 2 2 پلس 3 یہ 1 آ جائے گا 1 over 3 as a whole square تو 1 over 3 آپ کو پتہ یہ ہے یہ 9 ہوتا ہے اور ادھر left hand side میں بھی آپ کی فریکشن چاہ رہی ہے تو اس کا بھی آپ کیا لیں گے ال سیم 7 into minus 2 over 3 minus 14 over 3 پلس آگے یہ کیا ہے 4 یہ آگیا فریکشن ہے فریکشن نہیں ہے ملٹی پلائی تو 3 4 سے ملٹی پلائی ہوگی کیا جائے گا 12 آ جائے گا تو minus 14 پلس کیا جائے گا 12 over 3 تو یہ minus 14 plus 12 minus 2 over 3 آ جائے گا اب اس کے بعد یہ جو 1 over 9 یہ دوسری سائٹ پہ جا کے ملٹی پلائی ہو جائے گا تو 9 over 1 1 you know نیچے لکھتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے یہ اکیلہ 9 لکھا تو minus 2 over 3 آپ کے پاس کیا جائے گا 9 3 3 سے ٹائم 9 آ جائے گا تو 3 minus 2 سے ملٹی پلائی ہوگی کیا جائے گا minus 6 تو ایک ہی ویلیو کیا آ چکی ہے minus 6 اب ایک ہی ویلیو آپ کے پاس آ چکی ہے اس کے بعد سی کی آ چکی ہے بی کی فائنڈ کرنی ہے تو دوبارے کوئی ان ٹو میں جائیں گے کمپیرنگ کو افیشنٹ کریں گے یہ ملٹی پلائی کرنے کے بعد سارا آپ کے پاس آ چکا ہے تو یہ اب دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب بار بار کوئیسن میں دیکھتے آئے ہیں بائی کمپیرنگ کوفیشنٹ اف ایکس کیر لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں ایکس کیر ہے ہی نہیں اس وجہ سے اس کا کوفیشنٹ کیا گیا 0 رائٹ ہینڈ سائیڈ میں ایکس کیر کوفیشنٹ اے ہے اور ساتھ میں کیا ہے پلس 3 بی تو اے پلس 3 بی آ جائے گا ایک ہی ویلیو مائنس 6 ہے تو 0 is equal to minus 6 پلس کیا جائے گا 3 بی تو آپ کے پاس 0 is equal to minus 6 پلس 3 بی مائنس 6 ادھر آ کے پلس 6 ملٹیپلائی ہو رہا ہے ڈیوائیڈ تو 6 over 3 b is equal to 2 آ جائے گا 2 آ جائے گا تو put in 1 a کی جگہ minus 6 b کی جگہ پلس 2 اور c کی جگہ کیا جائے گا پلس 3 آ جائے گا تو یہ تھا آپ کا تو question number 6 ہمارے پاس ہے 1 over x minus 1 into x plus 1 اب زیادی سے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے پانچ question کر چکے ہیں proper improper discuss or یہ بار بار اوپر والی کا آپ کے پاس جو degree ہے fraction کی اوپر ہے وہ 0 ہے نیچے 3 ہے اوپر والی کی degree less ہے نیچے والے سے تو یہ proper fraction ہے اس کو partial fraction resolution میں resolve کریں گے a over x minus 1 first risk آ جائے گا plus b over x minus 1 as a whole scale یعنی repeated آ جائے گا plus c over x plus 1 by multiplying with x minus 1 as a whole scale into x plus 1 یہ جو term ہے اسے both side multiply کیا تو one is equal to ادھر تو cancel ہو جائے گی one آ جائے گا a into x minus 1 into x plus 1 یہ ساری amount آنے کے بعد ایک دفعہ x plus 1 کو zero report کریں گے ایک دفعہ کس کو zero report کریں گے x minus 1 کو یہ x minus 1 is equal to zero it implies that x is equal to one جہاں جائیں x minus 1 ہے وہاں 0 ہو جائے گا اس میں x کی جگہ کیا جائے گا plus 1 آ جائے گا آگے plus 1 ہے تو 1 plus 1 آپ کے پاس کیا جائے گا two باقی zeros ہو چکی left hand side میں one ہے تو one is equal to two two بھی اب two ادھر multiply ہو رہا ہے left hand side میں جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو b is equal to one over two apart x plus 1 is equal to zero it implies that x is equal to minus 1 a into x minus 1 into 0 یعنی x plus 1 کی جگہ 0 آتا جائے گا ادھر بھی x plus 1 کی جگہ 0 آ جائے گا x کی value minus 1 جو کہ ہم نے نکالی ہے یہ ادھر x minus 1 تھا تو x کی جگہ minus 1 آگے minus 1 minus 1 minus 1 اور minus 1 minus 2 ہو جائے گا minus 2 کا سکیر کیا جائے گا plus 4 تو 4 ادھر multiply اور ایسی کے ساتھ ادھر جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو c is equal to one over four from two اب ایکوئین ٹو میں لے جائیں گے x plus 1 x minus 1 x کر minus 1 ہو جائے گا بھی اندھر multiply ہو جائے گا یہ سکیر اوپن کر لیں گا x کر پلس 1 پلس 2 x تو a اندھر multiply کریں گے ادھر c اندھر multiply کریں گے x کر minus a plus bx plus b plus c x کر پلس c plus 2 c x تو by comparing coefficient of x کی left hand side پر کوئی x کر نہیں ہے جس کا 0 آ جائے گا right hand side میں a ہے اور plus c ہے تو a plus c آ جائے گا a plus c is equal to 0 آپ کے پاس آ جائے گا c کی value one over four put کریں گے plus c کی جگہ جگہ one over four آ گیا plus one over four ادھر جا کے minus a کی value کیا جائے گی minus one over four put a is equal to minus one over four b is equal to one over two c is equal to one over four ٹھیک ہے تو یہ a b c کی value put ہو جائے گی کوئی and one کے اندر ابھی کوئی and one کے اندر value put ہوگی تو a کی جگہ minus one over four b کی جگہ one over two c کی جگہ one over four تو یہاں پہ minus آ جائے گا یہ minus آتا ہے یہ ضرور لگائیں گے اب یہ fraction کے پہلے two اور یہ جو four ہیں یہ fraction کے نیچے ہیں اب بھی آپ کہاں لکھیں گے یعنی پہلے بھی one پہ divide ہو رہے تھے اب بھی one پہ یہ کیا ہو رہے ہیں divide ہو رہے ہیں تو ہم ان کو نیچے لے آئے ہیں تو یہ آپ کے انسر ہیں a b اور c کی اس کے بعد آپ کا question number seven question number seven improper fraction ہے three x square plus fifteen x plus sixteen over x plus two as a whole square اب اس کا آپ کے پاس degree two ہے نیچے square open کریں گے یہاں بھی exponent maximum two ہے اس کی degree بھی کیا ہے two ہے تو improper ہے اب اس کو proper میکنوائٹ کریں گے پہلا آپ کو three x square complete کرنا ہے ادھر x square موجود ہے سے three سے multiply کر دیں گے تو یہ cancel out ہونے کے بعد کیا جائے گا three x plus کیا جائے گا four اس کے بعد three x plus four fraction کے اوپرا جائے گا یہ چونکہ اب proper میکنوائٹ ہو چکے کیونکہ یہاں degree کیا ہے one ہے یہ fraction کے نیچے آئے گا اس کے degree two ہے تو اوپر والے کے degree less ہوگی نیچے والے سے آپ کو یہ ادھر لکھا وہ نظر آ رہا ہے three plus three x plus four over x square plus four x plus four اس کی exponent maximum one ہے اس کے ایکسپننٹ two ہے تو اوپر والے کے degree one ہے نیچے والے کے degree کیا ہے two ہے تو یہ چیز again ignore کریں گے three x plus four over x square plus four x plus four اس کو x plus two as a whole square میں لکھیں گے جیسے آپ کو question کی پہلی statement میں دیا ہوا ہے اب by resolving into partial fraction تو a over faster یعنی x plus two b over second یعنی x plus two as a whole square آ جائے گا اس کو equal and one کا نام دے دیں گے اس کے بعد multiply کریں گے x plus two as a whole square کو both side تو three x plus four آ جائے گا ادھر x plus two plus b equal and two آ جائے گے x plus two کو zero put کریں گے which is equal to x is equal to minus two x کی جگہ minus two آ جائے گا x x plus two کی جگہ کیا جائے گا یہ والا zero آ جائے گا plus b تو یہ zero ہو چکا minus x plus four zero plus b is equal to b آ جائے گا تو b کی ویلیو کیا جائے گی minus two آ جائے گی آپ کے پاس تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے جی اس کو from two یہاں لکھنا تھا اس جگہ پہ تو یہ a اندر multiply کیا ہے اس سے a x آ گیا ہے جب a اس two سے multiply ہو ہے تو یہاں پہ کیا آ گیا ہے two plus b a x plus two a plus b 3 x plus four left hand side میں by comparing coefficient of x تو x کے coefficient compare کریں گے یہاں پہ x کا coefficient left hand side میں three ہے right hand side میں x کی coefficient کیا ہے a تو a کی ویلیو آپ کے پاس کیا آ گئی ہے three آ گئی ہے اب a آپ کے پاس three آ چکا ہے a کی ویلیو three b is equal to minus two یہ آپ پورٹ کریں گے تو یہ وہ ہے جو آپ کا question جس statement دی ہوئے یہ وہ ہے جو ایکوئین ون یہاں سے آپ نے اس میں پورٹ کیا ہے یہ پوری ایکوئین ون ہے میں نے آپ کو پہلے بھی improper والے question میں بتایا تھا کہ آپ جو کوئی انکوریجنل statement ہے وہ ساتھ میں لکھے دیا کریں بہتر ہوتا ہے تو a کی ویلیو three اور b کی minus two import کو چکے تو یہ fractions میں partial fraction کے اندر کے آج ہو چکا last question اتنا lengthy lecture نہیں ہوا جتنا میں نے سوچا تھا کہ شاید چالیس منٹ آلیس منٹ پہ چلا جائے تو بارال question number eight ہے one over x square minus one into x plus one یہ جو اندر power two ہوتی ہے یہ type 3 میں جاتی ہے جو کہ ہم اگلی exercise کے اندر discuss کریں گے لیکن بارال یہ type 3 نہیں ہے کیونکہ x square minus one x minus one x plus one لکھا x plus one x plus one من کے x plus one as a whole square بنا دیتے ہیں دیکھیں اوپر repeated آ چکا ہے یعنی باہر پار as a whole ڈو آ چکی ہے تو یہ آپ کی ٹائپ ٹو میں ہے ٹائپ ٹو میں کیا کرتے ہیں یہ اوبر فرسٹ یہ سنگل ہے تو یہ اوبر x minus one plus b over x plus one plus c over x plus one as a whole کیا جائے گا سکیر تو اس کو آپ نے کے سیکوئین کا نام دینا ہے ادھر ایکوئین ون کا نام دے دینا ہے یہاں دینا میں بوز دیں سرائیڈز کافی زیادہ تھی تو کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے درگزر کیجئے گا آگے بائی ملٹی پلائنگ with x minus one into x plus one as a whole square تو آپ left hand side میں کیا بچے گا one بچے گا right hand side میں a into x plus one as a whole square plus b into x minus one x plus one plus c into x minus one بچا تو x plus one کو آپ کس کے equal put کریں zero کے x کی value کیا نکالیں گے minus one تو یہاں x plus one s کی جگہ بھی zero آ جائے گا اس x plus one کی جگہ بھی کیا جائے گا zero یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ zero آ چکا ہے یہ zero یہ ساری amount یہ والی کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی تو plus c into x کی جگہ کیا جائے گا minus one minus one کیا جائے گا minus two c into minus two کیا جائے گا minus two c تو minus two چونکہ ایک سائٹ پہ جا کے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے دوسری سائٹ پہ چونکہ ادھر c کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو c کی value کیا جائے گی minus one over two تو put x minus one is equal to zero minus one ادھر آ کے کیا ہو جائے گا plus one ہو جائے گا تو x کی جگہ one آ جائے گا one plus one کیا جائے گا ٹو ٹو کا سکیر کیا جائے گا four ادھر x minus one کی جگہ zero ادھر x minus one کی جگہ کیا جائے گا zero b into zero plus zero یہ آپ کا کیا جائے گا zero plus zero آ جائے گا تو ٹو کا سکیر یہ جو اے کے ساتھ موجود ہے اس کی جگہ کیا جائے گا four باقی سارے zeros ہو چکے تو a into four plus zero plus zero اب یہ تو ختم ہو جائیں گے into four آئے گا four ادھر multiply ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ جا کے divide تو a کی value آپ کے پاس کیا جائے گی four آئے گی اب a آ جکا آپ کے پاس c آ جکا بھی رہتا ہے تو by comparing coefficient اس کے لئے آپ کیا لکھیں گے from two two میں ہم دوبارہ گئے کوئی ان میں ادھر سکیر اوپن کیا یا ایک سکیر مائنس ون ہے ادھر c اندر ملٹیپلائی کر دیا cx مائنس c آ گیا اندر a ملٹیپلائی کر دیا ادھر b اندر ملٹیپلائی کر دیا c اے c پہلی ملٹیپلائی کر چکے ہیں تو by comparing coefficient of x square left hand side میں اکیلا one ہے ایک سکیر ہے نہیں تو اس کا coefficient zero ہوگا یہ آ جائے گا zero ادھر right hand side میں x square کا coefficient ایک a ہے دوسرا کیا ہے b یعنی plus b ہے تو a plus b آ جائے گا a کی ویلیو کیا ہے one over four ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر نکالی ہے one over four تو a کی ویلیو چونکہ کیا ہے one over four ہے تو a کی ویلیو one over four ہم پورٹ کر دیں گے یعنی ایک ہی جگہ one over four لکھے دیا plus b plus one over four دوسری سائٹ پہ جا کے کیا آ جائے گا مائنس آ جائے گا تو b کی ویلیو مائنس one over four a b c کی ویلیو نکال چکے ہم پورٹ کریں گے کوئی ان ون کے اندر کوئی ان ون میں پورٹ کرنے کے بعد یہ فریکشن میں دیکھ چکے ہیں کہ یہاں نیچے لکھ دیتے ہیں تو یہ جو مائنس ہیں یہ والا اور یہ والا مائنس ان پلس کو کیا کر دیں گے مائنس کر دیں گے یہ دونوں ہی در مائنس آ جائیں گے تو آپ کے پاس one over four into x minus one minus one over four into x plus one minus one over two into x plus one as a whole یہ آپ کوئی question تو ایکسرسائز فور پائنٹ ٹو لیکچر پچھلے جتنے بھی لیکچر ہوا ہیں ان کی نسبت تو لینٹھی ہے اور لینٹھی کی ریزن بھی یہ ہے کہ اس question آپ کے سامنے question بھی جوڑے لینٹھی ہیں پوری ایکسرسائز میں اس لیکچر میں لی ہے تاکہ بچوں کو بریشانی نہ رہے آپ کو بریشانی نہ رہے پارڈ وان پارڈ ٹو دھونتے ہوئے کٹھے ہی سارے آپ کو question مل جائیں تو i hope یہ لیکچر آپ کو clear ہوا ہوگا 4.1، 4.2، 4.3، 3 ایکسرسائز ہم discuss کریں گے 4.4 نہیں کریں گے تو ان کی practice نہیں کریں گے تو یہ قطن سمجھ نہیں ہیں کہ بالکل نہیں پلے پڑیں گے تو practice ضروری ہے ان کے لیے اگر آج کے لیکچر میں کوئی issue ہو تو please comment section میں ضرور discuss کریں اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ 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 اللہ حافظ